کہ اس ملک میں آگ لگ جائے یہ دو تین لوگ نہیں ہے یہ پاکستان میں کوئی ایک دو ہزار نہیں ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں چار لاکھ ہے ایک سو بیس لوگ گریفتار ہو چکے گیارہ لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے ہم کرے تو کرے کیا جس دروازے پر دستک دے ہم یہ سوال کرنا چاہتے کیا ہم ملک میں جلاو گیراو کرے آپ کے ملک میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ داریا قسم کے لوگ آپ کے ہاں لکھ صرف دے رہے اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے ایک عالم دین توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا آج انہوں نے مجھے جو رپورٹ دکھائی ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے اے والدین اپنا حق ادا کرو بچوں کی نگرانی کرو اور بچوں کی نگرانی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے اس دن مفتی ابو محمد صاحب نے ایک اپلیکسن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گھر کے ڈیوائسز سے اس کو منسلک کرو ماباک نگرانی کرے اس وقت آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی جاری ہے میں صرف اشارتاں یہ ارز کر رہا ہوں فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پاسفر اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ سیدہ طیبہ طائرہ عابدہ زائدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ قدام لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ہم مات کیوں نہیں گئے یہ تن دلگلے سے پہلے ہمیں مات کیوں نہیں آگئی اس وقت یہ کہا جا رہے ہیں کہ ہم سات اپریل کو پاکستان میں کاف سے نامو سے رسالت کا دن منانے جا رہے ہیں مرکم فیصل قریشی صاحب علماء آدھائی فرام کرے اے والدین رب کا باکہ واسطہ پراز کا واسطہ اٹھو اور کردار آدھا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے ملک کو اور اسلام کو بچاؤ یہ میرا پیغام ہے یہ جذباتی ہونا نہیں ہے کہ ہاں سے بول چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز برداس نہیں کر سکتا اور ہر ایک اس بات میں اپنا کردار آدھا کرے میں چاہوں گا کہ سب کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ اس وقت پیغام دے تاکہ قوم تک ایک پیغام پہنچے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس جس ملک میں محفوظ نہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے بات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے اس طرح سے اس بات پر کام کرنا چاہے ان کی تو شکلیں لا کے سامنے دکھانی چاہیے ان خنزیروں کی ان سب کی ایک ایک کی شکل لا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان سب کی شکلیں دکھانی چاہیے تاکہ وہ خاندان کے خاندان پتا چلیں کہ ان کی خاندان میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے پورے منظم قوت اور سادس کے ذریعے سے ایسی ویب سائلز تخلیق کی گئی ہیں کہ جن پر اس انداز سے تو ہی نے صحابہ آل بیت اور کیا جا رہا ہے کہ پائی ویٹس پاس پر آل بیت جو عورات ہیں ان کے ساتھ وہ نجاست کو صاف کرنا پھر آل بیت صحابہ آزواج متحرات کے مقدس نام ان کو معاذ اللہ سرعان ان کے اوپر گندگی ڈالنا اور اس طرح کی ویڈیوز یہ ہیں اور اس کے پیچھے منظم نوجوان لڑکیاں اس حوالے سے وہ اٹریک کرتی ہیں نوجوان لڑکوں کو جب وہ سائلز کی اوپر ویزرٹ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ خود بخود ان کے جناب وہ کیجز کھلتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح اٹریک کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے بیرونی کروڑوں عربوں روپیہ آ رہا ہے اور منظم سادس کے طے چار لوگ تھے جنہوں نے دوزار انیس کے اندر یہ ایک گروپ بنایا تھا اور اس کے بعد اس وقت ان اکاؤنٹس کی تعداد چار لاکھ ہو چکی ہے وہ جو چار بنانے والے تھے وہ اس وقت سزائے بہت کے ان کی اوپر تفاہ لگ چکا ہے اس میں جرنیلوں کے بیٹے بھی ہیں اس میں ججوں کے بیٹے بھی ہیں اس میں پاکستان کی تیسری رچ پرسنیلٹی کا بیٹا بھی ہے میں نے آج تک آپ کو اس طرح کمزور نہیں دیکھا ہم کسی جگہ پہ توہین نہیں سنی ہم وہ بدنصیب ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں زندگی خراب کر دی گئی ہے اور اس ملک کا آمن اس ملک کی تباہی کرنے کے لیے اس حد تک میرا دشمن گر جائے گا ملک کی تباہی کرنے کے لیے ملک کی تباہی کرنے کے لیے ایک ہی نام ایک ہی نارہ بھوے گا مشکوڑ ہے ساراں بھوے جہ شنرہ بھولے گا موسیقا